ویلکم ٹو اے بی سی کیمپس آج ہم کمپنیز ایک 2017 میں انویسمنٹین ایسوسییٹڈ کمپنیز اینڈ انڈرٹیکنگز پڑھ رہے ہیں جو کہ سیکشن 199 ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن یعنی انویسمنٹ کی ڈیفینیشن اس سیکشن کے اندر کیا ہے اس کو پڑھیں گے بورڈ آف ڈیریکٹر کی اس سلسلے میں انویسمنٹ کرنے کے لیے کیا پاورز ہیں اور ان پاورز پر کیا ریسٹکشنز ہیں ان کو ہم پہلے سٹیپ میں ڈسکس کریں گے پھر خاص طور پر جب کوئی لون انویسمنٹ کی جاتی ہے خاص ایسوسییٹڈ کمپنیز اور انڈرٹیکنگ میں تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کافی ساری کنڈیشنز اس سیکشن کے اندر مینشن ہیں تو وہ بھی اس پر اپلائے ہوں گی پھر کچھ کمپنیز کو ایسی سی پی ایکزینٹ کر سکتا ہے اس انویسمنٹ ان ایسوسییٹڈ کمپنیز کے لیے سپیشل ریگولیشنز ہیں اور کچھ ریکارڈ مینٹین کرنے کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ بھی ہے تو وہ سارے ایشوز ہم پھر تھرڈ پوائنٹ کے اندر ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ان تین سٹیپ کی طرف ون بائی ون چلتے ہیں سب سے پہلے ہم انویسمنٹ کی ٹرم کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو اس سیکشن کے مطابق ترم انویسمنٹ انکلوڈ ایکویٹی لونز ایڈوانسز اینڈ گارنٹیز بائی وٹ ایور نیم کارڈ یعنی اگر آپ لون کا نام جو ہے وہ کچھ بدل کے بھی رکھ لیں یا ایکویٹی کچھ جگہ انویسمنٹ ان شیئرز کہہ دیں یا شیئر آپشنز کہہ دیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا یہ چار چیزوں میں جو انویسمنٹ ہوگی ایکویٹی لون ایڈوانس گارنٹی یہ چار چیزوں کی چیز انویسمنٹ کی دیفنیشن میں آئے گی روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سیلز کرتے ہیں اپنی گوٹس کی یا سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں وہ کریڈٹ پر ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو ٹائم کے اندر پی کر دیتے ہیں اب اگر ہمارا نارمل ٹریڈ کریڈ فارزیمپل سسٹی ڈیز کا ہوتا ہے تو ہم نے اگر اپنی کسی ایسوسییٹڈ کمپنی کے ساتھ کوئی سیلز ٹرانزیکشن کی اور وہ سکسٹی ڈیز کے اندر ہمیں پیمنٹ کر دیں گے تو وہ جو نارمل ریسیویبل پیابل ہے اس کو لون ایڈوانس وغیرہ ہمیں نہیں سمجھا جائے گا اسے انویسمنٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا where the terms and condition of trade transactions carried out on arms length arms length کا مطلب ہے کہ یہ transaction fair value پر ہو رہی ہو یعنی اس طریقے سے ہو رہی ہو جیسے جنرلی ایک بزنس میں کی جاتی ہیں یعنی کوئی special discount کوئی special extra time وغیرہ نہ دیا جا رہا and in accordance with the trade policy of the company تو جس طرح سے باقی customers کے ساتھ deal کرتے ہیں انہیں normal trade credit دیتے ہیں ویسے اگر associated company کو دے رہے ہیں تو اس کو investment نہیں سمجھا جائے گا باقی equity loan advance اور guarantee جو ہیں وہ investment ہوں گے پھر ہے جی power to make investment in general یعنی in general سے مراد یہ ہے کہ ابھی ہم associated company یا associated undertakings والی بات نہیں کر رہے کہ اس کے علاوہ جو investment ہوتی ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں تو وہ power میں آتی ہیں directors کے اور وہ اس power کو exercise کرتے ہیں through their board meeting کیونکہ requirement ہوتی ہے کہ اگر ایک company نے investments کرنی ہے اور loan وغیرہ دینے ہیں تو اس کے لئے وہ company اپنے board meeting کی resolution پاس کریں گی board کی ایک resolution پاس ہوگی اس سے فیصلہ کریں گے کہ بھی loan دینا یا نہیں دینا لیکن پھر کچھ restrictions ہیں کہ اگر investment in associated company ہو یا associated undertaking تو law یہ کہتا ہے کہ a company shall not make any investment in any of its associated companies except under the authority of special resolution یعنی requirement آگئی کہ board of director تو کریں گے ہی کریں گے لیکن special resolution بھی چاہیے ہوگی اور special resolution جو ہے وہ directors نے تو نہیں کرنی ہوتی special resolution تو members پاس کرتے ہیں اور اس کے اندر requirement ہے کہ special resolution میں کم از کم چار چیزیں mention ہونی چاہیے پہلی بات ہے nature of investment for example nature of investment پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ equity کی investment ہے loan value investment ہے advance ہے guarantee ہے یہ جو چار point ہیں یہ nature of investment ہے پھر ہے period of investment 5 years کے لیے ہے 10 years کے لیے ہے اور بعض اوقات جیسے equity shares میں investment ہوتی ہے تو اس کا period fix نہیں ہوتا تو وہ بتا دیا جائے گا amount of investment 100 million 200 million 500 million جو بھی amount of investment ہے terms and conditions attached ڈیر ٹو اگر آپ نے loan کی investment کی ہے تو اس پہ return interest rate کیا ہوگا اس میں جو loan کی جو یہ security کیا ہوگی تو وہ ساری terms and conditions بھی اس میں mention کی جائیں گی پھر law further یہ کہتا ہے کہ تین چیزیں جو اگر already ایک investment کی بھی ہے کہ اگر آپ کوئی amount change کرتے ہیں اگر آپ nature of investment change کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے associated company کو loan دیا ہوا تھا اب اس loan کو equity shares میں convert کروا رہے ہیں یا کوئی terms and conditions change کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی special resolution سے ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم first time investment کرتے ہیں تب بھی special resolution اور بعد میں اس investment کی کوئی terms conditions nature اور amount ان کو change کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں special resolution کی ہی ضرورت ہوگی تو main investment first time کرنے کے لیے بھی special resolution اور اس میں کوئی alteration کرتے ہیں investment میں تو اس کے لیے بھی special resolution کی ضرورت ہوگی جب investment کی جاری ہے associated company کے اندر پھر خاص طور پر ایک issue آ جاتا ہے کہ اگر loan یا advance کے طور پر investment کی گئی تو پھر کیا situation ہوگی the company shall invest in its associated company by way of loan or advance in accordance with an agreement in writing and such agreement shall inter alia یعنی among other things include کہ اس میں اور کیا کیا شامل ہوگا اچھا یہاں پہ یہ بات بڑی important ہے کہ ہم جو اب پڑھ رہے ہیں یہ صرف loan investments کے لیے پڑھ رہے ہیں اگر shares میں investment ہو رہی ہوگی تو یہ ساری conditions apply نہیں ہو رہی ہوگی تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ exam کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ ایک scenario دیا جاتا ہے کہ آپ associated company میں equity کی investment کر رہے ہیں تو یہ conditions اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ apply نہیں ہوگی special resolution والی condition apply ہوگی additional یہ conditions apply نہیں ہوگی جہاں پہ loan investment ہو تو پھر additional conditions بھی آپ نے mention کرنی ہے تو اس میں loan کی nature بتا دیں کہ long term ہے short term ہے loan کا purpose کیا ہے بھئی for example running جو loan دیا وہ facility کو build کرنے کے لئے دیا کوئی expansion کے لئے دیا loan کا period کیا ہے 5 سال 10 rate of return کیا ہے 12% 15% fees اور commission اگر کوئی charge ہوئی ہیں اس میں loan کے process میں جب جیسے installment basis پر ہوتا ہے تو اس میں repayment شیدول ہوگا late repayment ہو جاتی ہے تو اس صورت میں penalty class بتائی جائے گی اور loan کی کوئی security بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی بتائی جائے گی اور یہ agreement in writing ہونا ضروری ہے یعنی آپ یہ oral agreement نہیں کر سکتے کہ associated company ہے تو loan دے دو agreement کرنے کی ضرورت نہیں ہے return agreement ضروری agreement کے اندر mention کرے گی وہ ہی ہوں جو members سے approval لیا گیا تھا through special resolution اسی کے مطابق یہ agreement in writing بنے گا پھر ہے return on investment یہاں پر law کی requirement ہے کہ ایسی investment پر جو return ہے وہ دو returns دیئے ہیں ان سے less نہیں ہوگا shall not be less than the boring cost company loan لے رہی ہے وہ boring company ہے تو investing company سے مراد یہ ہے کہ ہم loan دے رہے ہیں تو ہم نے خود اگر bank سے 12% پر loan لیا تو آگے ہم اپنی associated company کو 12% تو کم اس کم ان سے بھی لے رہے ہوں 13% لے رہے ہوں زیادہ لے سکتے کم نہ لے سکتے تو پہلا تو یہ impact آ گیا اور the rate as may specified by the commission اگر for example secpa rate identify کر دیتا ہے کہ 18% تو چاہیے ہماری boring cost 12% ہے ہم 18% سے کم پر نہیں دے سکتے ہمیں 18% پر دینا پڑے گا یا اس سے زیادہ پر دینا پڑے گا which on regular basis अब regular basis agreement in writing کے مطابق जो हमने repayment schedule बनाया होगा उसके मताबिक monthly quarterly half yearly annually कुछ भी हो सकती है in accordance with the terms of agreement failing which the directors shall be personally liable to make the payment अगर ये return on investment ना मिला तो directors को law कह रहा है कि वो उस return की payment के लिए personally liable हो जाएंगे क्यूंके law इस पूरे section के तूरू ये implement करना चाहता है कि भी जो normal companies है उनका काम loan देना नहीं है तो associated companies को loan देना ही है अगर को बहुत जरूरी है और company का वाक़ उस में फाइदा है तो वो इस तरीके से दिया जाए कि loan में default के chances नहूं directors को भी यहा पे इसलिए personally liable बनाय जा रहा ताकि सोच तमच के loan दिया जाए और सिरफ तभी दिया जाए जब वाकि यह नजर आ रहा हो कि अराम से loan वापस भी मिल जाएगा उस पर rate of return वो भी recover हो जाएगा तीसरी condition जो है the directors of the investing company shall certify that the investment is made after due diligence due diligence क्या होता है कि आप एक proper working करते हैं एक detailed calculations और analysis बनाते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो loan दिया जा रहा है उस repayment कैसे होगी वो लोग आप में फिर पैसे वापिस कैसे करेंगे तो due diligence करेंगे financial health का अनलसिस करेंगे boring company मतलब वो associated company जिसे हम loan दे रहे इस अच एबिलिटी तो रिपे दा लोन एस पर होगी agreement के मताबिक जो agreement में period decide हुआ और repayment schedule हुआ उसके मताबिक तो ये तीन condition loan investment के लिए additional meet करनी होती है ये हमारा second point हो गया third exemption अगर SECP चाहे तो कुछ companies को special resolution की requirement से exempt कर सकते है फॉर एक्सर private companies को इसमें exempt कर दिया जाता है जो private companies है उनको ओपर ये rules apply नहीं होंगे वो चाहे तो बगएर या 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 किसी special resolution के भी वो associated companies को loan investment कर सकते है फिर इस पर जो है ये section allow करता है कि SECP जो associated companies के अंदर investment के मामले पर regulation बना सकते है और companies को वो भी follow करने होंगे और इस सलसले में detailed regulation already बने में है जिसमें काफी condition और restriction इसके इलावा भी है और वो mention है companies के ये regulation है जिनका नाम है Companies investment in associated companies और associated undertakings regulation 2017 तो ये detailed regulation भी available है जिनको apply करना होता और इनके मताबिक जो investment की जाती है फिर requirement है कि ऐसी जो investment की गई है associated companies और undertakings के अंदर उनके specified particular जो regulation में define किये जाए है उनका record भी maintain किया जाएगा every company shall maintain and keep at its registered office a register of investment in associated company है any contravention or default in complying with requirement of this section shall be an offense liable to penalty of level 3 जो के currently section 479 के मताबिक 5 million rupees तक की penalty है on the standard scale and in addition shall jointly and severally liable severally reimburse to the company any loss sustained by the company in consequence of investment which was made without complying with the requirement अगर एक company के directors ने let's say due diligence के बगए special resolution के बगए या फिर rate of return proper नहीं था उसके बगए जो investment कर दी associated company undertaking के अंदर और company को फिर पैसे recover नहीं हो सके और पड़ेगा वो उसके लिए jointly and severely liable भी होंगे तो यह काफी extreme penalty है यहाँ पर once again क्योंके law यह चाहता है कि यहाँ पर non compliance बिलकुल भी नाव जो matter ज्यादा important समझे जाते है उनके points investment in associated companies and undertakings related that's all for today have a good day